پہلے ہم نے بتایا تھا کہ چوبیس ہزار کانکڑا آج پار ہو سکتا ہے اور آپ کی سکرین پر چوبیس زار نفٹی پہلی بار پار کرتے ہوئے تیس سیشن کے بعد نفٹی نے آج تیس ہزار سے چوبیس زار کانکڑا چھوا اور سب سے پہلے اینج نے بتایا تو انہوں نے جب آج ساتھ موجود بھی ہے چوبیس زار مبارک ہو نہیں بلکل سمیت اور یہ اس بیچ میں ہم اکیس ہزار سمتنگ پر بھی گئے تھے وہ الیکشن کے ریزلٹ والے دن اور ایک چیز میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں اب بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج کیا کانفیڈنس تھا جو ہم نے ایک چیز بولی تھی کہ جہاں کھلے وہیں پہ لے لیں اور چوبیس زار آج ہو جائے گا کانفیڈنس کچھ نہیں تھا ایک بہت سیمپل چیز ہے مارکٹ کا ٹیکسچر مارکٹ پچھلے تین دن سے لگاتار منڈے کو ہوا یہ ٹیوزڈے کو ہوا ویڈنیسڈے کو ہوا تین دن سے لگاتار آپ کو سوا نو سے ساڑنوں کے بیچ میں ایک ہلکی سے ڈیپ دے رہا تھا اس میں آپ کو موقع دے رہا تھا بائے کرنے کے لیے اور ایک چیز بہت کلیر تھی اس مارکٹ میں اس مارکٹ میں آپ کو سیمپل جو ٹرینڈنگ مارکٹ ہوتی ٹرینڈنگ مارکٹ میں جو مارکٹ ہائر لوز بناتی ہے اس میں پریویس ڈے کے لوگ کو آپ سٹاپلوس رکھیں چوبیس تین سو پچاس منڈے کا لوگ تھا چوبیس پانچ سو بہت ساٹھ گیا ایک چیز ابھی بھی میں بول رہا ہوں چویس ہزار انتیس چویس ہزار تیس یہ ایک لیول ہے جہاں پر اگر وہ کروس ہونے لگا تو جو بچا ہوا کام ہے وہ آپ کا چوبیس ہزار کا کال ریٹر کرے گا چوبیس ہزار پر بہت زبردست کال ریٹنگ تھی اور آج سبھے پھر ان کالرائٹرز نے جب مارکٹ انٹر ڈی میں سلپ ہوا وہاں پر اور پوزیشن بنی ہوں گی تو چوویس ہزار اوناتیس چوویس ہزار تیس کے قریب اگر کروس ہوا چوویس ہزار تو کھرم مجھے ایکسپیکٹر تھا کہ آج ہی آ جائے گا لیکن جو میرا ایک سبھے ایک بیو تھا جو میری گٹ فیلنگ تھی میری گٹ فیلنگ تھی کہ چوویس ایکسو بھی آج دکھنا چاہیے وہ چوویس ایکسو دکھنے کے لئے آپ کو ایک بار چوویس ہزار اٹھائس چوویس ہزار انہتیس کروس کرنا پڑے گا لیکن میں ایک چیز کا ہوں گا میں نے بہت ساری مارکٹس دیکھی ہیں مارکٹ بہت کم ایسی فیزز میں آتی ہیں جس میں مارکٹ اتنا آپ کو موقع دیتی ہے مطلب روج آپ کو مارکٹ چلا چلا کے موقع دے رہا ہے روج مارکٹ نے آپ کو موقع دیا ہے ہر دن دے لو قریب ساڑے نو بجے بنا ہے ہر دن اور ہر دن مارکٹ جو ہے دے ہائی پر جا کر بند ہو رہا ہے مطلب یہ انٹیسپیٹ کیا سے کل پرسوڑ ڈی ایسی بینک کل ریلائنس آج آئی ٹی تو تینوں ڈرائیورز چینج ہو رہے لیکن رفتار وہی بنی ہوئی ہے رفتار وہی ہے اور آج ایک ورد پوائنٹ جو لیا گیا تھا کہ اب یہاں سے شاید نفٹی آؤٹ پر فارم کرے گا کل تین بجے سے یہ چیز کلیر ہو گئی تھی کہ اب شاید نفٹی کے دم پر یا پھر نون بینکنگ سٹوک کے دم پر اب شاید نفٹی چلے گا آپ compare کر لیجے نفٹی I think کتنا ہے نفٹی آدھا پسند اوپر ہے یہ پر بینک نفٹی فائر کر دیتے ہیں نفٹی بینک نفٹی بینک اس میں آئی ٹی ہے کونٹریبیشن اس سمیں پوری طرح سے آ رہا ہے exactly نفٹی بینک مطلب اتنا اوپر نہیں کر رہا ہے 0.190 ہے اور نفٹی آئی ٹی ہے جیسے آپ نے بولا نفٹی آئی ٹی ہے نفٹی آئی ٹی ہے exactly تو یہ کیا ہے نا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سیکٹر روٹیشن ہوتی ہیں مارکٹ میں ہائیس پر آپ ہمیشہ جب بھی آل تائم ہائیس پر ہوتے ہیں تو سیکٹر روٹیشن ہوتی ہیں اب ہو سکتا یہاں سے اچھا سمیت ایک دو دن کا اور move ہو سکتا ہے کہ نفٹی بینک نفٹی پر ہے اس کے بعد ہو سکتا دیرے دیرے میٹھ کیا بھی واپس جلنا شروع ہو جائے کیونکہ میٹھ کیا اس والے رن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا جو پیشلے تینچہ دن کا move ہے وہ پورا کا پورا لارچ کیاپ سپسپیٹ کر آیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہاں سے آپ تھوڑا سا میٹھ کیاپ میں بھی پارٹیسپیشن دیکھیں اور دیکھیں نفٹی کی سیکنڈ بگرس سیکنڈ فارسس تھاؤزن پوائنٹ ریلی ہے جس میں ان بیٹوین ہم ڈپ بھی دیکھ چکے ہیں تو ایکچھل بھی ہم اگر لوہر لیول سے دیکھیں گے نفٹی کو تو آپ یہ سمجھ لیے قریب قریب دھائیزار پوائنٹ دھائیزار پوائنٹ دھائیزار پوائنٹ مطلب مشکل سے مشکل بیس بائیس دن ہو بلکل بلکل I think percentage chance on 12-13% اور بہت لوگوں نے یہ rally miss کری ہے کیونکہ بہت لوگوں کو جب election کے result آیا تھے اس کے بعد بھی اگلے دن تا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ نہیں thesis change ہو گیا ہے یہ والی government نہیں ہے لیکن I think اس کے بعد سے market کو جب status کو لگا کہ نہیں یہ تو واقعی میں status کو بننے والا ہے اس کے بعد سے market میں confidence آیا اچھا ایک اور چیز ہے جب بھی آپ market میں uptrend میں ہوتے ہیں اس uptrend کو توڑنے کے لیے آپ کو کوئی macro trigger چاہیے کیوں میرا confidence تھا آج صبح بھی جب یہ gap down دکھ رہا تھا کہ وہ macro news نہیں تھی تھوڑا بہت کونج فیڈ کی کئی بھی statement آگے کچھ آگیا اس کی وجہ سے اگر آپ کو کبھی بھی dip ملے ایک یہ راکی جنجیوالا چیز کہتے تھے کہ bull market buy first research later مطلب بھوی simple آج صبح gap down ہے ایک بار لے لو اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے next level تو وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں اب 24,000 39 24,000 30 سو میں تو اس پہ دھیان رکھئے اگر وہ cross ہونے لگا تو ایک اور round of shot covering آئے گی ہاں in between اگر آپ چاہیں بیچ بیچ میں جیسے کچھ لوگ چاہتے ہیں profit book کرنا وہ ان کی شدہ ہے لیکن market momentum بہت سر ہوں گے کیونکہ نئے highs بنا کے تھوڑی عام طور پر بریدل لیتا ہے market دیکھیں نہیں رہے دیکھیں اگر لینا ہوتا تو اب تک market slip کر چکا ہوتا اگر market گیڑنا ہوتا 24000 hit ہوتا ایک بار کے لیے 2960 950 پہ آ جاتا وہ آیا نہیں یہ market تیار ہے 24000 کے اوپر trade کرنے کے لیے pre-budget rally اس کو 24500 تک لے کے جا سکتی ہے نفٹی کو بس ایک risk رہے گا news flow میں ایک 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 capital gains tax کو لے کر کچھ tweak possible ہے اگر وہ نہیں آیا تو کوئی ڈککت نہیں ہے یہ market تیار ہے ایک اور expansion کے لیے ایک expansion میں دیکھ لیا monday کا low تھا 23,350 پہلا آپ چلیئے result والا دن تو بھول جائیے monday کا low 23,350 تھا 23,350 سے 24,000 600 point کی rally 3,5 دن میں یہ bull market کا چلوا تو in fact india وقت سوڑا بڑا ضرور لیکن اس کو بھی در کنا رکھ لیکن interesting part ہوگا mid cap small cap آپ دیکھیں advance decline decline زیادہ ہے advances کے comparison میں کیونکہ front line کی تیزی چل رہی ہے پچھلے 3 دن سے رہا تار دیکھ better ہے اور advances کم زور ہے ہو سکتا ہے mid cap پچھلے کرنا شروع کریں تیزی کے بعد تو یہ پر نمبر بگ اس کو بھی preempt کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو بھی تب کریں آج صبح میرا view یہ تھا کہ اب آپ large cap پہ رہی ہے جب mid cap چلنے شروع ہو جائیں گے تب mid cap پہ جب small cap چلنے ہو جائیں گے تب small cap پہ جائے گا اب large cap cap چل رہے ہیں اور large cap بہت time سے نہیں چلے تے large cap میں بھی بھی کافی comfort ہے فر اگزامپل میں HDFC bank بار بار example دیتا ہوں valuation کے حساب سے ابھی بھی comfort ہے یہاں پر TCS Infosys Larsen and Tubrol ITC کوئی بھی large cap آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے کسی بھی large cap میں valuation کے لیحاظ سے کوئی دو تین دن دن سے بات ہو رہی بھی بھی فارما کی طرف سے ڈرائی بھی سکتا اب ایک چیز کر سکتے ہیں جہاں پر دیفرینشل ہے 3rd June کے price میں اور آج کے price میں دو دن پہلے یہ ریلائنس میں ہو ا تھا ریلائنس نے چلنا شروع کیا تھا جہاں پر فنڈامنٹل چیز نہیں ہوگا وہ ایسے سٹاک پر آپ فوکس کر سکتے ہیں ماروتی کے اگزامپل ہو سکتا اگزامپل ہو سکتا ایسے کئی نام ہیں اب یہ روٹیشن چلتا رہے گا مارکٹ کو کوئی نہ نیا لیڈر ملتا رہے گا جیسے اس مارکٹ کو میں میشہ کمپیر کرتا ہوں وہ جو ارلی 2000 کی آسٹریلین کرکٹ ٹیم تھی جو سولہ میش لگاتا جیتی تھی کوئی نہ میش جیتا دے گا آپ کو اور اگر ورس ہوگا تو انڈی بکل بھی میش جیتا دے گا اس کا بھی دن آئے گا تو اس دن یہ مارکٹ ہے ریلائنس چلے گا کس دن انفوس چلے گا کس دن HDFC بینک چلے گا کس دن سب چلیں گے اور مارکٹ کو پڑ لیکن فیلہار بھارت باری جو ہے ایک بریک کا وقت ہو گئے انوچ بہت شکریہ آگے بھی آپ سے ماتشیت کرتے رہے